السلام علیکم میں ہوں شف ابزل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو کافی ٹائم سے بہت سارے بھائیوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کمرشل جیلی کو لے کر کہ کمرشل جیلی کی ریسپی شیئر کریں تو آج انہی بھائیوں کے لیے لے کر آئے ہوں کمرشل جیلی بنانے کا طریقہ کس طریقے سے آپ اپنے گھر سے ہی جیلیوں کا کاروبار کر سکتے ہیں ایک بات دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیلی کے کام کے اندر انکم اچھی ہے کم بجٹ کے اندر یہ جیلیاں تیار ہو جاتی ہیں اور آج جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر نہ تو آپ کو کوئی مشینری استعمال کرنی پڑے گی بہت تھوڑی سی انویسمنٹ کے اندر آپ اپنا گھر سے ہی جیلی کا کام کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا سوال جو اس کی شیلف لائپ کو لے کے ہے وہ کس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں آج کی زبردستی ویڈیو کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دوستو ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ریسپی کے اندر جتنی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو جو اسٹیپ آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے ایک بھی چیز کو کم یا زیادہ نہیں کرنا اور دوسری بات اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے دیکھنا ہے پوری ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کو ایک ایک سٹیپ کی سمجھ آئے گی تو سب سے پہلے ایک پتیلے کے اندر ہم نے چار کےجی شگر اور دو لیٹر پانی ڈال کر اس کا شیرہ بنا لینا ہے اور جب تک شیرہ نہ بنے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تو شیرہ بن چکا ہے دوستو یہ ہے میرے پاس ٹارٹری دانے دار ٹارٹری ہے ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے بڑے سے جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے وہ تو ٹارٹری اتنی ہی اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس شیرہ کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک جب آپ پکائیں گے تو اس کے اندر ایک موٹی سی تارہ آ جائے گی جو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں پتلہ شیرہ آپ نے بالکل بھی چولے سے نیچے نہیں اتارنا جب تک اس طرح کی تار اس میں نہ بنے آپ نے اس کو پکانا ہے اس میں آٹھ منٹ لگیں دس منٹ لگیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایک کسی بھی برتن میں نکال کے سیڈ پر رکھ دیں پھر ایک کڑائی رکھیں گے اور یہ ہے آٹھ سو گرام کون فرا پاورڈر جس کو ہرہ روڈ بھی کہتے ہیں آم زبان میں پاکستان کے اندر تو آٹھ سو گرام کون فرا پاورڈر اور چار کےجی اس کے اندر پانی لیں گے پورا ناپ کے آپ نے پانی لینا ہے اس کے اندر اور اچھی طریقے سے اس کی مکسنگ کریں گے بس اتنا ہی اس کا کام ہے اور اب اٹھا کے اس کو ہم نے چولے پر رکھ دینا ہے اور چولے پر دوستو جب آپ نے رکھنا ہے تو شروع میں اس کا جو فلیم ہے اس کی جو آنچ ہے وہ کم آپ نے رکھنی ہے جب تک یہ ڈو کی شکل نہ اکتیار کر جائے بس آپ نے اس کو نیچے لگنے سے بچانا ہے اگر یہ نیچے لگے گا تو اس میں گھٹلیاں آ جائیں گی جس کی وجہ سے آپ کی جیلیوں خراب ہو سکتی ہیں تو دیکھیں اس کا جو فلیم ہے وہ میں نے کمی رکھا ہوا ہے کہ یہ نیچے نہ لگے کیونکہ شروع میں یہ کانفرا پاورڈر نیچے چھپکتا ہے اور دوسرا اس ریسپی کے اندر کیونکہ ہم آئل کا یا گھی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں لو بجٹ ریسپی بنا رہے ہیں اس لیے تو دیکھیں تین سے چار منٹ کے بعد یہ ڈو کی شکل میں آنے سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو آپ نے شیرہ بنایا ہے وہ اپنے پاس ہی رکھنا ہے کسی بھی برتن میں ڈال کے بس جب تک دوستو یہ جیلیاں پکیں گی نہیں آپ نے چمچ اس میں اسی طرح سے چلاتے رہنا ہے پروپر میں نے تھوڑی سی ویڈیو کو فاسٹ کر دیا ہے تاکہ ویڈیو ہماری زیادہ لمبی بھی نہ ہو اور جیسے ہی یہ ڈو کی شکل میں آئے گا ایک سے دو منٹ کے بعد آپ نے تھوڑا سا شیرہ اس میں ایڈ کر دینا ہے جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا جاندار ہو رہی ہے اس کی ڈو تو تھوڑا تھوڑا کر کے شیرہ اس کے اندر ڈالتے رہنا ہے دیکھیں شیرہ میں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے ایک دم سے دوستو سارے شیرہ اس کے اندر نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے چار کے جی شگر کا ہمارے شیرہ تھا تو اس کو سات سے آٹھ مرتبہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گا اس کے اندر اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جیلیاں پکنے میں ٹائم کتنا لگے گا تو زیادہ زیادہ آپ کو پچیس سے تیس منٹ لگ سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہ کمرشل ٹائپ کی جیلی ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا اور چار کلو شگر کی جیلی ہے تو ٹائم اس میں پچیس سے تیس منٹ آپ کو لگ سکتے ہیں تو اتنی دیرے آپ نے اس کو پکانا ہے اور جب یہ تیار ہو جائے گی اس کی اگزیکٹ نشانی کیا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو بینہ سکپ کیے دیکھئے گا اور اسی دوران جو دوست اور بھائی چینل پر نئے ہوں ان سے گزارش کروں گا چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے دوستو بیل آئیکن پر بھی کلیک کر دیا کریں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو چینل سبسکرائب کرنا دوستو یہ فری کا کام ہے اس میں کوئی آپ کو پیسے نہیں خرش ہوتے آپ کے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا شیرہ بھی اس میں ایڈ کیے جا رہا ہوں میں اور تقریباً دو سے تین منٹ کا گیب دے کے اس میں شیرہ آپ نے ڈالنا ہے میں نے کچھ ویڈیو کٹ کی ہے بیچ میں سے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا شیرہ اس میں ایڈ کرتے رہیں گے تو دوستو اس کی شیلف لائف کے بارے میں اب اس سے آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اس کی جو شیلف لائف ہے نا یہ اگر آپ کسی بھی کیمیکل کے بغیر اس کی شیلف لائف بنانا چاہیں گے تو یہ کم سے کم ایک مہینہ خراب نہیں ہوگی اگر آپ نے اس سے زیادہ ٹائم رکھنا ہے مارکٹ کے اندر اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے پھر اس ریسپی کے اندر آپ کو چھ گرام سوڈیم بینزو ویڈ کا استعمال کرنا ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے وہ بھی آخر میں جا کے تو جب یہ تیار ہو جائے گی تو اس ٹائم آپ نے اتنی ریسپی کے اندر یعنی کہ چار کلو شگر کی ریسپی میں چھ گرام سوڈیم بینزو ویڈ کا استعمال کرنا ہے تو دیکھیں سارا شیرہ اس کے اندر جب میں نے ڈال دیا تھا اس کے بعد اس میں کلر ایڈ کیا ہے اور کلر یلو اور گرین تو کلر کا دوستو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کلر آپ کا فوڈ کلر ہونے چاہیے دوسرا لوکل کلر نہ ہو کیونکہ فوڈ کلر صحت کے لیے نقصان بھی نہیں دیتا اور یہ جیلیاں ہمارے بچے کھائیں گے آپ کے اور ہمارے تو اس کا خاص خیال رکھئے گا اور اس کی پرفیکٹ جو نشانی ہے جب یہ تیار ہو جائے گی آپ نے اس طرح سے کسی بھی چیز پس کو لیں اور دیکھیں یہ ہاتھ کو ابھی ہلکی ہلکی سے چپک رہی ہے اور اس طرح سے دیکھیں اس کی جو تار بن رہی ہے یہ اس کی تیار ہونے کی نشانی ہے اور جب یہ ہاتھ سے چپکنا تھوڑا سا بند ہو جائے گی تو آپ سمجھ جائیں آپ کی جیلیاں بالکل تیار ہو چکی ہیں تھوڑا سا بائنڈنگ میں آ جائے اور تار اس میں تھوڑی سی ہونی چاہیے تار اس بات کی نشانی ہے کہ جیلیوں کے اندر ہماری لچک ہے اور فلیور کے طور پر بنانا ایسنس کیونکہ گرین کلر ہے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تو دو سے تین منٹ اس کو میں نے اور پکا لیا تھا چیک کرنے کے بعد تو اس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے اور جس سٹیج پر میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کے بعد دو سے تین منٹ آپ نے اس کو اور لازمی پکانا ہے اور جس سانچے میں جس ٹرے میں دوستو آپ نے اس کو نکالنا ہے اس کے نیچے پیپر آپ نے لازمی لگا دینا ہے کیونکہ آپ اس میں پیپر نہیں لگائیں گے تو یہ نیچے چپک جائیں گی تو میں اس کو دو ٹرے کے اندر دو سانچوں میں نکالوں گا تو فلیور دوستو جس کلر کی آپ جیلی بنائیں گے اسی حساب سے آپ نے فلیور کا اس کے اندر استعمال کرنا ہے گرین کلر کی آپ کی جیلی ہو تو آپ نے اس میں بنانا ایسنس یا گرین روز ایسنس ایک ملتا ہے اس کا استعمال کر لیں ریڈ کلر کی ہو تو آپ اس کے اندر سٹوبری کا استعمال کر سکتے ہیں یلو کلر کی ہو تو اس کے اندر آپ پائنیپل کا استعمال کر سکتے ہیں یا مینگو ایسنس استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو سیٹ کر کے اب چار سے چھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ اس کو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے چلیں دوستو جیلیاں ہماری تقریباً چھے گھنٹے سے رکھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میں نے ریڈ کلر کی بھی بنائی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو دونوں کی ریس پر دوستو سیم ہی ہے ریڈ کلر والی بھی گرین کلر والی بھی تو دیکھیں لچک اس کے اندر کتنی زبردست لچک ہے اور اب اس کو کٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میں اپنے حساب سے تھوڑے سے چھوٹے پیسز رکھوں گا آپ نے اس کے پیسز اپنی مارکٹ کے حساب سے کٹ کرنے ہیں اور سب سے بڑا ایک اور سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اتنی جیلی بنانے کے لیے ہمارا خرچ ہے کتنا آئے گا تو میرے حساب سے دوستو تقریباً پانچ سو روپے سے لے کے سڑھے پانچ سو روپے تک آپ کا ایک کرر کی جیلی بنانے میں آپ کے خرچ ہو سکتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں بھی تو دیکھیں اس میں کتنی لچک ہے کتنی زبردست بنی ہے اور انشاءاللہ یہ پندرہ دن کے بعد ایک مہینے کے بعد بھی اس میں اسی طرح کی لچک رہے گی اور کھانے میں بہت ہی مزے کی ہے میں نے ٹرائی کی ہے تھوڑی سی تو اب ریڈ والی بھی جو میں نے تیار کی تھی وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے اس کی کٹنگ کر کے تو دیکھیں ریڈ والی بھی ایک سیڑ پر کٹنگ ہو رہی ہے تو دو بند اس کو کٹنگ کریں گے تو دوستو یہ اس طرح کی ریسپی ہے اس کو آپ گھر سے بنا کے آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ بنانے کے لیے فیل فور آپ کو کوئی بھی مشین کی ضرورت نہیں بڑے گی جب آپ کا کام زیادہ چلنے لگ جائے پھر آپ مشینری کا استعمال کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں آپ بہت ہی تھوڑے سے بجٹ کے ساتھ اس طرح کی جیلی بنا سکتے ہیں ایک تو یہ خراب بھی نہیں ہوتی مزے کی بھی بنتی ہے صحت کے لیے نقصان دے بھی نہیں ہے کیونکہ جیلیاں ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کلر کا خاص کیا رکھنا ہے اس کے اندر خراب کلر یا جو نون فوڈ کلر ہوتا ہے اس کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا فوڈ کلر کا استعمال کرنا ہے تو دیکھیں گرین کلر کی بھی کٹ ہو چکی ہیں اور ریڈ کلر کی بھی تھوڑا سا اس کے اوپر کوکنٹ آپ چاہیں تو کوکنٹ کی جگہ جو پاورڈر شگر ملتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر اس میں ایک پرابلم آپ کو آئے گی گرمیوں کے موسم میں وہ میلڈ ہو جاتی ہے جب جیسے مارکٹ میں زیادہ گرمی ہوگی یا اس کو دوپ والی جگہ پر رکھ دیا تو وہ میلڈ ہو جائے گی جبکہ کوکنٹ میں یہ پرابلم نہیں آتی تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کوکنٹ کا استعمال کریں باقی آپ کی مرضی ہے اس طریقے سے آپ اس کو اچھی طرح سے دو کلر کی بنا لیں تین کلر کی چار کلر کی جتنے کلر آپ کی ڈیمانڈ ہو اسی حساب سے آپ بنا سکتے ہیں اور بنا کر اس کو جار میں ڈال کے آپ اس کو مارکٹ میں سپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کی جو برنیاں ہیں یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں اس کے اوپر آپ اپنے نام کا لوگو لگائیں اس کو مارکٹ میں سیل آؤٹ کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کے کاروبار میں ضرور آپ کو فائدہ ہوگا آپ گھر سے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کے نیچے اپنی رائے کا اظہار دوستو ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ